السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم سمیرہ کی مانو بلی کہانی کے مشکی سوال کریں گے اور آج کا سوال ہے ہمارا الفاظ کے جملے بنائیں عجر، اہد، شفقت، عبور اور دشوار ہم پہلے ان کے مانی جانیں گے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کریں گے عجر کا مانی ہوتا ہے سواب جب کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں عجر سے نوازتے ہیں یا ہمیں سواب دیتے ہیں اللہ تعالی ساتھ سو گناہ تک عجر دیتا ہے ہم کوئی بھی نیک کام کریں مثلاً کسی کی تکلیف دور کر دیں رستے سے پتھر ہٹا دیں مسکرائیں کسی کو پیسے دے دیں کسی کی غلط بات کو برداشت کر لیں کسی کو کھانا کھلا دیں یہ سارے نیک کام ہیں ان پہ ہماری نیت اللہ کے لئے خالص ہو تو اللہ تعالی چاہے تو ہمیں ساتھ سو گناہ تک عجر دیتا ہے اس کی مثال اللہ نے قرآن میں یوں فرمائی ہے جو لوگ اپنا مال اللہ خیرہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ تعالی جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالی خوشاتگی والا اور علم والا ہے تو جیسے ایک دانے میں سے ساتھ سو بالیاں نکلتی ہیں جن میں گندوں کی اسی طرح اللہ تعالی بھی ایک جو ہے اگر آپ ایک حصہ اللہ خیرہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ساتھ سو کناہ زیادہ عجر دیتا ہے پیارے بچوں روز کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کریں جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو آپ کا نیکیوں سے دامن بھراوا ہو اہد کہتے ہیں وعدہ کو دادا جان نے بچوں سے اہد لیا جو آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی ایک اہد کر کے اللہ سے آئے ہیں اللہ تعالی نے ساری ارواح کو کٹھے پیدا کیا تھا اور ساری ارواح نے وعدہ کیا تھا ہم نے مانا تھا کہ اے اللہ ہم تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں اور دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور خود آپ نے آپ کو پردے میں چھپا لیا ہے تو اللہ نے ہمیں اکل اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کو اسی نشانیوں سے پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے تو پیارے بچوں ایک تو ہوتا ہے اللہ کو ماننا ایک ہوتا ہے اللہ کی ماننا تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں رب کو بھی ماننا ہے رب کی بھی ماننی ہے تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں آپ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس سے اس کی سارے گناہ چھوٹ جائیں گے شفقت کہتے ہیں مہربانی کو کسی کا خیال کرنا کسی سے ہمدردی کرنا ہمیں جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے وہ ایک شیر بھی ہے نا تم مہربانی کرو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشے بری پر تو جانوروں بڑوں چھوٹوں پر ہمیں سب کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ اٹھا آنا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک انثاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں موجود ایک اونڈ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے اس کے ساتھ پر سر پر ہاتھ پھیلا تو وہ خاموش ہو گیا اس کے بعد پوچھا یہ اونڈ کس کا ہے ایک انثاری جوان آیا وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ ہے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے اس اونڈ نے مجھ سے شکایت کیا ہے کہ تُو اس کو بھوکا مارتا اور تکاتا ہے یعنی جانوروں کی بھوکا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے اوپر مناسب بوجھ لاتنا چاہیے جس کو اٹھا سکیں ابور کہتے ہیں پار کرنا سڑک ہمیشہ وہاں سے پار کرنی چاہیے جہاں سے زیبرا کروسنگ بنی ہوتی ہے سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے تاکہ کوئی گاڑی وغیرہ تو نہیں آرہی آپ حادثے سے بچ سکیں دشوار مشکل جیسے اگر ڈھلوان کے اوپر اپنے پتھر لے جانا ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے بلی کے لیے چلنا دشوار تھا چارے بچوں اچھی عادات اپنانا جو ہے اور بری عادات کو چھوڑنا بھی ایک دشوار کام ہے لیکن آپ اللہ سے دعا مانگیں اور روز کی ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاون کریں کہ آپ نے کودے دان میں پھینکنا ہے آپ نے روز نہانا ہے آپ نے ساف سترے کپڑے پہننے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں آپ نے وقت پہ رات کو سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے رات سونے سے پہلے اپنے دان براش کرنے ہیں اور کھیل ورزش جو ہے اسے اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے چارے بچوں آپ نے اس آج کے سبق سے کیا سیکھا ہم نے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہماری تعلیم میں ہمارے پیش نظر تین مقاصد ہیں ہم نے اچھا انسان بننا ہے ہم نے اچھا پاکستانی شہری بننا ہے اور ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے اس کے لئے سب سے ضروری بات چاہیے اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن مجید کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا آپ کا رب کیسا ہے جس کو نہ انگاتی ہے نہ نید آتی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں